دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ایک بات مہم موجب خیر پہلے بھی اندازہ ہے لیکن اس سے تو تیہ ہو جاتی ہے کہ نریندر مودی صاحب اقلیتوں کے بارے میں انفیر ہوں خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ان کا برطاو اور صلوک ہے لیکن وہ کمز کم چور ڈاکو نہیں لٹیرا نہیں اسی لیے وہ یہ کام کر سکا اب اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے شاید اب یاد نہیں میں نے قسطوں میں کالم لکھا تھا کہ پوری دنیا میں یورپی یونین سے لے کے سویٹسلینڈ تک یونائٹڈ نیشنز تک میرے بہت ساری وہ تفصیلات موجود ہیں کہ یہ ہو چکی ہے قانون سازی لیجسلیشن موجود ہے کہ ان ملکوں کا پیسہ جو ہے واپس ہے یہ جو چور ڈکیت حکمران ہیں خاص طرح کے ملکوں کے یہ اپنے ملک میں چوریاں ڈکے کر کے پیسہ بار لے جاتے ہیں نتیجے میں ملک میں جہالت ہوتی ہے غربت ہوتی ہے محرومی ہوتی ہے جس کے پھر نتیجے میں جرائم انتہا پسندی یہ ٹیرنس اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں چونکہ ایک تو جہالت ہوتی ہے دوسرے ضرورت ہوتی ہے انگر ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان میں یہ تب ہوگا جب یہاں بھی کوئی ایسا شخص اقتدار میں ہوگا جو خود ڈکونا ہو جس پہ ایک مالی الزام پھلے اس میں کتنے الزامات ہوں وہ فیننشل ہائیجین اس کی ایسی ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے اور جیسے میں نے پہلے کچھ باتوں کے حوالے سے کہا یہ آج نہیں تو کل یہ بھی ہونا ہے اس کی وجہ ہے اب اس سے ویسٹ بھی تنگ آ گیا ہے کہ یہ جو چور ڈکیت اپنا ملک کھوکلا کر کے ہمارے خلاف نفرت پھیلتی ہے وہاں یہاں آکے پیسہ گل سڑ رہا ہوتا ہے اور ان کی فلسوی بڑی سادہ ہے کہ یہ پیسہ تو کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں آنا تو ہمارے پاس ہی ہے ٹیکنولوجی ان کے پاس ہے ہم آپ تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ ہمارا تو بن کباب بھی ہٹنی ہوا وہ جو سپیریئر قومیں ہیں انہوں نے تو یہ جو اتنے بڑی چینز آپ کھانے پینے کی دیر فاسپورٹ کی کیا بیشتے ہیں یہ ایف سکسنین تو آپ سے نہیں بنتا جی مجھے سمجھ میں آ رہی یہ بات آپ مریخ پہ نہیں جا سکتے آپ کے پلے کچھ نہیں سمجھ میں آتی یہ بات اوہ بھائی انہوں نے فضول قسم کے بن کباب یہ چٹمیاں پتہ نہیں کیا یہ گاندبلہ بیش لیا پوری دنیا میں آپ اپنے پائے نہیں بیچ سکے آپ اپنی نہاری نہیں بیچ سکے سو پیسہ آلٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں آنا تو ان کا ہمارے پاس ہی ہے بٹ یہ کسی طریقے صدیقے سے آئی ہے یہ اپنے ملک کی چوری ڈکیز اس کو ایون ویسٹ اپ ڈسکاریج کر رہا ہے پاکستان میں بھی یہ ہونا ہے لیکن صرف اس وقت جب کوئی عمران خان جیسا بندہ ہوگا جو درویش آدمی ہے بھی اللہ فارغ